اسلام علیکم تو آج جو ہم ڈیزیز دسکس کر رہے ہیں اس کا نام انفیکٹیو انڈوکارڈائیٹس ہے اور یہ ایک انفیکشیس ڈیزیز ہے اور یہ کیونکہ اس میں بیکٹیریا اس کو کاؤز کرتے ہیں اور یہ جو ہماری انڈوکارڈیوم ہوتی ہے اس کو ڈسٹروائے کرتے ہیں یا اس کے سالچے ارچانی کرتے ہیں اور اس کے وجہ سے پھر ڈیفرنٹ قسم کی فائنڈگز آتی ہیں تو اب سب سے یہ کیونکہ یہ بہت آپ کوشی کریں گے کہ جلدی جلدی ختم کر دیں اور اس میں جتنا بھی آپ کو انفیکٹیو انڈوکارڈائیٹس کے بارے میں ملومات ہیں میں نے کوشش کیا ہے کہ ساریوں کو اکٹھا کیا ہے تو اب دیکھتے ہیں اس کی ون بائی ون جیٹیل ہے سب سے پہلے تو جو انفیکٹیو انڈوکارڈائیٹس ہوتا ہے اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں فیور پلس مرمر مطلب ایک بننے کو بہار ہوگا اور ساتھ میں آپ کو مرمر ملیں گے تو یہ اس کی ایک ڈیفنیشن ہے مطلب آپ کو فیور اور مرمر اس کے اندر ملتے ہیں ہیں لیکن تب تک جب تک یہ پروو نہیں ہو جاتی اس کے بعد اس کی ڈیفنیشن میں کیا ہوتا ہے ایکٹلی بکٹیریا کرتے کیا ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب بکٹیریا انڈوکارڈائیٹس کے اندر ہوتے ہیں وہ ادھر جا کے کلونیزیشن بنا جائے مطلب اپنے کلونیاں بنا لیتے ہیں اور ان کلونیاں کو جو ایک بڑا ساری کٹھی کافی ساری کلونیاں بن جائیں گی تو ایک میس بن جائے گا ترومبس بن جائے گا اور اسے ہم ویجیڈیشن کہتے ہیں ویجیڈیشن کے اندر کیا ہوگا بلڈ سیلز ہوں گے وائیڈ بلڈ سیرائیڈ بلڈ سیلز پلی لیٹس بغیرہ ہو گئے پلازمو پروٹین ہوتی ہے فائبرین پریڈیٹس اور فائبرین میلک ایک ترومبس بنا دیتے ہیں اور اس کے بعد ایکزوڈیٹ ڈیبریس ویرہ ہوگا انفیکٹیڈ ایجنٹ بھی ہوگا بیکٹیریا بھی ہوگا تو یہ ویجیڈیشن کے اندر یہ ساری چیزوں گے بلڈ سیلز پلازمو پروٹین فائبرین ہوگا ایکزوڈیٹ ویرہ اور انفیکٹیو ایجنٹ جو بیکٹیریا کوئی بھی سٹیف اوریا سو سٹیف سٹیپٹو کوکس فریڈنو جو بھی ہوگا مطلب وہ اس کے اندر ہوگا تو مین تو ویجیڈیشن کی مارفالوجی میں یہ ہے کہ اس کے اندر یہ چیزیں ہیں اس کے بعد جو اس کے ہیں کازیز جو اس کے مطلب کون کون سے بیکٹیریا اس کو کاز کرتے ہیں تو فیفٹی پرسینٹ تو سٹیفلو کوکس اوریس جو ہے یہ کرتے ہیں کاز اور یہ گرام پوزٹیو کوکائی ہیں اور یہ جو کاز کرتے ہیں یہ ایکیوٹ انفیکٹیو انڈو گارڈس آگے ہم اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے ایکیوٹ اور سب ایکیوٹ کی ان کو ڈیفرنشیئٹ کریں گے دونوں کو اور یہ فیفٹی پرسینٹ کاز کرتے ہیں سٹیفلو کوکس اوریس اور دوسرے نمبر پر جو سٹیپٹو کوکس فریڈن ہے یہ ترٹی فائی پرسینٹ کاز کرتے ہیں لیکن یہ جو انفیکٹیو انڈوکائیٹس ہوتا ہے یہ سب ایکیوٹ ہوتا ہے اس کو بھی ہم آگیا بھی دیکھتے ہیں اس کے بعد سٹیفلو کوکس اپی ڈرمی ڈائیڈس ہے یہ پروسٹیٹی وال جو مطلب جن لوگوں میں وال چینج ہوا ہوتا ہے جو ہارٹ وال جس کا خراب ہو گئے تو اس میں چینج اگر کسی کا چینج ہوا ہوتا ہے تو یہ اس کو پروسٹیٹی وال جو آلیڈی چینج وال ہیں ان کو یہ افیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہے سٹیپٹو کوکس بوویس تو کسی کو اگر کولوریکٹل کارسینوم ہوا تھا تو اس کو دوبارہ انفیکٹیو انڈوکائیٹس ہو سکتا ہے تو اس کے بعد ہے ہسک گروپ اب ہسک جو گروپ ہے یہ گرام نیگٹیو روڈز ہیں اس کے اندر پانچ بیکٹیریاں ہیں جس میں ہیمو فیلس ہے ایکٹینو بیسیلس ہے اور کارڈیو بیکٹیریاں ہیں ایسی ایکنیلہ ہے اور کیسی کنگلہ ہے تو یہ پانچ ہمارے پاس بیکٹیریاں گرام نیگٹیو بیکٹیریاں ہیں یہ جو نارمل فرورا ہوتا ہے ماؤت میں یا تھروٹ میں یہ ادھر رہتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے کوکسیلا برناٹی یہ جو ہے ایٹیپیکل بیکٹیریاں ہیں اور یہ کاز کرتا ہے کیو فیور مطلب کیو فیور میں یہ ہوتا ہے کہ سال یا بعد اگر کیو فیور ہوا ہے تو اس کے بعد آپ کو انڈوکائیٹس ہو سکتا ہے کیو فیور جو کوسچنیبل فیور ہوتا ہے اس کے بعد فنگل کازیز میں ہیں کچھ لیکن یہ فنگل کازیز ان میں ہوں گی جو امینو کمپرومائزڈ لوگ ہوں گے صرف فنگس انہی لوگوں میں زیادہ افیکٹ کرتا ہے جن میں مطلب جو امینو کمپرومائز لوگ ہیں اور فنگل میں کینڈیڈا ہو گیا ہسٹو پلازما ہے اسپر جیلوس ہے تو یہ کچھ ایجنٹ ہیں جو کہ انڈوکائیٹس کاز کر سکتے ہیں فنگل کازیز میں تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کا دونوں کا کیوٹ انفیکٹیو انڈوکائیٹس اور سب ایکیوٹ انفیکٹیو انڈوکائیٹس کا ہم ڈیفرنس دیکھتے ہیں کہ ان میں دونوں میں میجر ڈیفرنس کیا ہے تو اب جو ان میں میجر ڈیفرنس ہے دونوں میں وہ ہے ایجنٹس کا سب سے پہلے تو اب پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ایکیوٹ انفیکٹیو انڈوکائیٹس کو اب ایکیوٹ انفیکٹیو انڈوکائیٹس میں کیا ہوتا ہے کہ جو اس کے ایجنٹ ہوتا ہے وہ سٹیفلو کوکس اوریوس ہوتا ہے اور جو اس کے رس کٹرز ہیں وہ تو یعنیو کمپرومائز لوگ ہوتے ہیں یا پھر آئی بی ڈراغر بیوزر ہوتے ہیں جو ایکیوٹ انفیکٹیو انڈوکارڈائٹس کے ریس فیکٹرز ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کے کلینیکل فیچرز کلینیکل فیچرز میں گیا ہوتا ہے کہ یہ اس کا جو آن سیٹ ہوتا ہے یہ سیڈن ہوتا ہے اور ہائی گریڈ سونگن فیور ہوتا ہے اس کے اندر اور سونگن فیور کا ڈیفرینشل ڈائگنوزیز اور کافی ساری ڈیزیز ان کے اندر بھی جو ہوتا ہے سونگن فیور مطلب ہوتا ہے جیسے ملیریا ہو گیا ڈینگی فیور ہو گیا کوویڈ نائنٹین ہو گیا اپر اسپریری ٹیک انفیکشن ہو گیا کلینجائیٹس ہے یا ابسیس کہیں بھی اگر ابسیس بنتی ہے تو اس وجہ سے بھی اب ادھر اس کے اندر کیوں ہوگا کیونکہ اس کے اندر جو یہ بیکٹیریا ہوتا ہے سٹیف لوکوکس ہو رہے یہ ابسیس زیادہ مناتا ہے تو اس وجہ سے ابسیس فارمیشن ہوگی تو اس لیے ہائی گریڈ سونگن فیور ہوگا اس کے بعد چیلز اور رائگرز بارا ہوتی ہیں اس کے بعد اون اگزامنیشن پہ آپ کریں گے تو آپ کو مربن ملے گا ٹھیک ہے کیونکہ اس کا سٹارٹ میں میں دیکھ تھا کہ فیور ہوگا اور ساتھ مربن ہوگا تو تب ہی ہم اسے انفیکٹیو انڈوکارڈائیٹس بولیں گے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کی کمپلیکیشنز اب کمپلیکیشنز میں جو ہے اس کی کیونکہ یہ ہماری انڈوکارڈیم کو یہ جو انفیکٹیو انڈوکارڈائیٹس کے اندر بیکٹیریا ہوتے ہیں یہ انڈوکارڈیم کو ڈسٹرائی کر رہے ہوتے ہیں تو انڈوکارڈیم کے اندر والوز ہی ہوتے ہیں تو اس لیے پلور اور جی گرژیٹیشن ہوگی اور اس کی وجہ سے پھر ہارڈ فیلئر بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ مائٹرل والو ہے اگر اس کی سٹینوسز ہو جائے یا اس کو ڈسٹرائی ہو جائے تو اس کی وجہ سے ہارڈ فیلئر ہونے کی زیادہ چانس سے ہوتے ہیں تو اس کے بعد آجاتے ہیں دوسری جو اس کی کمپلیکشن ہے وہ رنگ افسیس ہے مائٹر رنگ افسیس ہے اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو کنڈکشن سسٹم ہے وہ ہمارا خراب ہو جائے گا جس میں ایسے نوڈ سے ایوی نوڈ بلاک ہو جائے گا اس کی وجہ سے ہارڈ بلاک بھی ہو سکتا ہے تو مائٹر رنگ افسیس یہ ہوتی ہے اس کے بعد جو اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے ایمبولک ایمبولک فینومنا جو ہے اب اس کے اندر کیونکہ ایچلی یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا ہارٹ ہوتا ہے اس کے اندر ایک ویجیٹیشن یا ایک ماس آہ ترومبلک ماس بنا خڑا ہوتا ہے تو ایک سمجھ لیں کہ ایمبولس ہوتا ہے اگر وہ ٹریول کرتا ہے ادھر سے اگر لیفٹ ہارٹ میں بنا ہے تو کیا ہوگا اگر آئیٹ ہارٹ میں اگر موو کرتا ہے تو کیا ہوگا اب لیفٹ ہارٹ سے اگر وہ نکلتا ہے ہے تو وہ ایوٹا کی طرف جائے گا ایوٹا سے آگے کروٹیڈ آرٹری میں جاتا ہے تو سٹروک ہو سکتا ہے اگر ہارٹ میں چلا جاتا ہے کرونی آرٹریز میں تو ایم آئی ہوگا سپلینو مگیلی کر سکتا ہے ٹھیک ہے اگر نیچے جی آئی ٹی میں چلا جاتا تو مزینٹریک انفارکشن بھی ہو سکتا ہے ادھر تو اگر رائٹ سائٹ سے نکلے گا تو اس نے سابزہرے لنگز میں جانا ہے لنگز میں جا کے پلمونری ایمبولیزم کر دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے لنگ افس بھی کر سکتا ہے تو یہ جو تھرومبلس یا وہ ماس سابنہ ہڑوتا ہے وہ جہاں جہاں پہ ٹرائول کرے گا تو وہاں وہاں اس نے اپنی تباہ کاریاں کرنی ہے تو یہ اس کی کمپلیکیشنز ہوں گی اب دیکھتے ہیں ساب ایکیوٹ انفیکٹیو انڈوکارڈائٹس میں کیا ہوتا ہے ساب ایکیوٹ انڈو انفیکٹیو انڈوکارڈائٹس میں ہوتا ہے جو ایجنٹ ہوتا ہمارے پاس وہ سٹیپٹو کوکس ویڈنز ہوتا ہے اور جو ہمارے ریس فیکٹرز ہیں وہ رومیٹک ہارٹ ڈیزیز ہے مطلب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کارڈک لیجن ہوتے ہیں پریز ایکسٹینگ مطلب پہلے سے جو کارڈک لیجنز ہوں گی ان کی وجہ سے یہ والی یہ ڈیز ہوتی ہے ساب ایکیوٹ انفیکٹیو انڈوکارڈائٹس کنجیلیٹر ولولہ ڈیزیز ہیں جو مطلب پہدہشی طور پہ ہیں پروستیٹک ہارٹ والد جو مطلب کسی کا پہلے ہارٹ والد چینج ہوا تو اس کی وجہ سے بھی یہ والے آپ کو ڈیزیز ہو سکتی ہے ساب ایکیوٹ انفیکٹیو انڈوکارڈرز کارڈک سرجری اگر کسی کو ہوئی ہے اور وینٹیکل سپٹل ڈیفیکٹ ایٹیل سپٹل ڈیفیکٹ وغیرہ ہو گئے اور اس کے بعد آ جاتے ہیں کچھ اپر اسپیریٹری پروسیجرز جن میں ہیں ڈینٹل پروسیجر ہو گیا ٹونسیلیکٹمی ہو گئے یا برونکوسکوپی وغیرہ ہو گی یہ کچھ اپر اسپیریٹری پروسیجرز اگر پہلے ہوئے ہیں تو آپ کو انفیکٹیو انڈوکارڈرز ہو سکتا ہے اس کے بعد جو اس کے کلینیکل فیچرز ہی ہیں اس پہ جو ہوتا ہے دوسرے ہمارے پاس جو ایکیوٹ انفیکٹیو انڈوکارڈرز ہو تو اس میں ہوتا ہے ریپی ڈ آن سیٹ ہوتا ہے اور اس میں سلو آنسٹ ہو تو اس دهست ہوتا ہے کیونکہ یہ ویک تو من تھ والا فیور ہے مطلب یہ جو کنڈیشن ہے اس میں ویک تو منھ لگ جاتے ہیں آنا ہی نمی لیکن جو ایکیوٹ ہوتا ہے وہ ڈیس ٹویک ہوتا ہے اگزامینیشن میں ہمیں جو ادھر چیز ملتی ہے ہے وہ ملتی ہے چینجن پری اگزیسٹنگ مرمر اب اس کے اندر کیا ہوگا جیسے کا مائٹرل سٹینوسیز ہوتی ہے تو آپ کو ادھر جو مرمر ملے گا وہ پینس اسٹولک مرمر ملے گا اور جو مائٹر وال کا ویسے اپنا مرمر ہے وہ میڈ ڈیاسٹولک مرمر ہے ٹھیک ہے تو ادھر جو آپ کو مرمر ملے گا وہ ادھر چینج ہوگا وہ مطلب اس کا اپنا مرمر نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو پری اگزیسٹنگ مربن نہیں ہوگا تو یہ آپ کو ادھر اس میں جو ان اگزامنیشن پہ سپیشل فائننگ مل دی ہیں اب ہیں اس کی کمپلیکیشن اب کمپلیکیشن میں جو اس کا مین فنومن ہے وہ واسکلائٹس اب واسکلائٹس کیسے ہوتا ہے کہ جو ڈپوزیشن ہوتے ہیں مین کمپلیکس کی اس کی وجہ سے انفلیمیشن ہو جاتی ہے ویسل والز کی تو اس کی وجہ سے واسکلائٹس ہوتا ہے تو انٹیجن انٹی باڈی جو کمپلیکس ہوتا ہے اس سے میں من کمپلیکس بولتا ہے یہ ہاں پر سینسٹیو ری ایکشن ہے اور اس کے وجہ سے واسکولائٹس ہوتا ہے واسکولائٹس کے ادھر جو چیزیں آئیں گی وہ کلبنگ ہوگا جو نیل کے اندر ہوتی ہے اس کے بعد سپلینوں میں گیلی ہوگا اس کے بعد آ جاتا ہے اس میں سپلینٹر ہیمریج سپلینٹر ہیمریج جو دوسرا یہ ہوتا ہے یہ کہ ہیمریج پلپی انفارکٹ ہوتا ہے اس کے بعد جنوے لیجنز آئے گا جنوے لیجنز جو ہوتی ہیں ریڈنیس ہوتی ہے تھنار انہوں پہ تھنار ہمارے پام اور سول پر بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد آزاد ہے روڈ سپوٹس روڈ سپوٹس میں کیا ہے کہ یہ بورڈ شیپ ریٹینہ کے اندر انفلمیشن ہوئی ہوتی ہے تو یہ اس کے انٹی جن انٹی بڈی کمپلیکس کی وجہ سے جو ڈیپوزٹ ہو جاتا ہے ہمارے ریٹینہ کے اندر تو ادھر ایک بورڈ شیپ اپیرنس ہمیں نظر آتی ہے تو انہوں ہم روڈ سپوٹ بولتے ہیں اس کے بعد گلومریل اور نیفرائٹس ہو سکتا ہے اس میں پروٹوین گیریہ اور ہمچوریا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ اس میں کمپلیکیشنز آ سکتے ہیں ساب ایکیوٹ انفیکٹیو انڈوکارڈائیٹس کے اندر نا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اور دوسرے نمبر پہ انفیکٹیو انڈوکارڈائیٹس میں یہ ہم نے کلبنگ کے اندر اس کی کاز تھی بھی سے ہی کلبنگ جو کاز کرتا ہے ڈیزیز اس میں انفیکٹیو انڈوکارڈائیٹس تھا تو یہ کلبنگ آہ کا لیدہ سے پھر میں انشاءاللہ ویڈیو بناوں گا اس کے اوپر کلبنگ آہ یہ کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت سے کافی طرح ڈیزیز کا ہمیں پیدا چلتا ہے اگر کلبنگ ہو اور آہ ساتھ میں سپلینوں میں گئے لی ہو تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اسے انفیکٹیو انڈوکارڈائیٹس ہوا ہے اب ہوگا کیا اب اس کی جو پیتہ جانسیز ہے اب ادھر سے جو اس کے ریس فیکٹرز امینو کمپرومائز ہے آئی وی ڈراغ ابوزر ہے اور ادھر سے ہے ریس فیکٹرز یہ سارے جو ریس فیکٹرز ہیں اس کے ان میں سے جب کوئی پیتہ جن انٹر ہوگا ہماری یہ جو چاہے وہ سٹیپٹو کوکس ہو یا پھر سٹیفلو کوکس ہو رہی ہے سو یہ دونوں انٹر ہوتے ہیں ہماری اورل کیویٹی اورل کیویٹی کے پر پہلے یہ اکیوٹ فرنجائٹس کرنگے پھر یہ آئیں گے نیچے لوار رسپیریٹری ٹریک کے اندر ادھر یہ نیمونیا کاز کریں گے اور اس کے بعد آ جائیں گے ہمارے بلڈ کے اندر ہے اب بلڈ کے اندر آ کے یہ بیکٹیریا بیکٹریمیا کریں گے اور ساتھ میں سیپٹی سیمیا کریں گے اب بیکٹریمیا یہ ہوتا ہے کہ جو ہمیں مطلب سرکولیٹنگ بلڈ کے اندر بکٹیریا نظر آتے تو نے ہم بیکٹیری میں بولتے ہیں سیپٹی سی میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو بلڈ پوائزنگ بولتے ہیں بائی بکٹیریا تو یہ ہمارے بلڈ کے اندر آ جائیں گے بلڈ کے بعد انہوں نے آ جانا ہے کارڈک والز کے اوپر ادھر آ کے انہوں اپنی ویجیٹیشن کرنی ہے ادھر ایک تھرومبسہ بنا دیں گے یا ایک تھرومبولیک ماس بنا دیں گے اب جو ایکیوٹ انفیکٹیو انڈوکارڈائٹس ہوتا ہے اس کے اندر جو ماس بنتا ہے جو ویجیٹیشن ہوتی ہو وہ ہیوئیر اور بلکھیر ہوتی کیونکہ اپسیس فارمنگ بیکٹیریا ہے یہ والا جو سٹیف آوریس ہے اور جو دوسرا ہے ہمارے سب ایکیوٹ انفیکٹیو انڈوکارڈائٹس ادھر جو ویجیٹیشن ہوگی وہ سمالر اور لائٹر ہوگی تو جو سب ایکیوٹ ہے کیونکہ اس میں ٹائم بھی بہت زیادہ لگتا ہے مطلب اس میں ویگس ٹو مانت ہوتا ہے اور جو ہمارے پاس ایکیوٹ انفیکٹیو انڈوکارڈائٹس ہے وہ آرس ٹو ڈے کے اندر ہوتا ہے تو جس آپ ایکیوٹ میں ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے اس لئے ادھر جو ویجیٹیشن ہوتی وہ سمالر اور لائٹر ہوتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے اس کا ڈائیگنوزیز ڈائیگنوزیز میں جو اس کا مین ہے وہ ہمارے پاس ہے ڈیوکس کرائٹیریہ موڈیفائیڈ ڈیوک کرائٹیریہ انویسٹیگیشن بیسٹ کرائٹیریہ اب اس میں میں ایدھر جگہ نہیں تھی تو اس لئے لکھا نہیں ہے اس میں ٹو میجر اور وان میجر اور تری مینر اس کے میں بتاتا ہوں آپ کو اب جو میجر اس کے اندر ہوتے ہیں ہمارے پاس ڈیوکس کرائٹیریہ کے اندر اس میں بلڈ کلچر ہوتا ہے اور ساتھ میں آپ نے انڈوکارڈیم کی حالت دیکھنے ہوتی ہے ہمیں لبی کو کارڈیوکرام کرائیوکرام کرنا ہوتا ہے اب اس میں ایک میجر میں آ گیا اور دوسری نمبر پہ انڈوکارڈیم آ گیا اب اگر بلڈ کلچر میں سے دو میں سے تین سیمپل تین میں سے دو سیمپل اگر پوزیٹیو آتے ہیں تو یہ ہم اسے کہیں گے یہ انفکٹیو انڈوکارڈ ڈیاڈس ہے اور دوسرے نمبر پہ اگر ایکوکارڈیوگرام ہم کرتے ہیں اس میں ہم دیکھیں گئے کہ سیٹ سکین سکین کر سکتے ہیں اور 제일 آمس پہ ساتھ تو اس میں مایو کارڈ اپسیس دیکھیں گے یا ہم پھر آکیوٹ بھی اس میں ہم نظر آ سکتی ہے پروسٹیٹی وال بھی ہم دیکھ سکتے دیکھیں گی در تو اگر اس میں سے آپ کو فائنڈنگ ملتی ہیں کہ پلڈ کلچر پوزیٹیو آتا ہے اور ساتھ میں انڈوکارڈیم بھی پوزیٹیو آ جاتا ہے مطلب اس میں آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ مایو کارڈ اپسیس ہے تو میجر ہے تو پھر تو ڈائیگنوزٹی کا ہے کہ مطلب کن فارماکس انڈوکارڈیم اب ہے کہ ون میجر اور تھری مائنر اور مائنر میں جو ہیں بلڈ کلچر آ جائے گا اس میں سے مطلب تین میں سے ایک سیمپل پوزیٹیو آنا چاہیے اس کے بعد ریس فیکٹرز جتنے بھی ہیں اور اس کے بعد آ جاتا ہے ایمبولک فینومنا اس کے بعد واسکولائٹس فینومنا جو آپ ہم نے پڑھا ہے مطلب یہ آپ کو ان اگزامینیشن پر ملیں گے اسکولائٹس اور ایمبولک جو فینومنا یہ دونوں ان اگزامینیشن پر ملیں گے تو مطلب آپ جنرل فیزیکل اگزامینیشن کر کے یہ چیک کر سکتے ہیں یا پھر فیور ہو مور دن تھرٹی ایٹھ ڈگری سیندگری تو یہ پانچ مائنر ہیں ان میں سے اگر تین مائنر ہو یا ایک میجر ہو تو تب ڈائیگنوزٹی ہوگا یا پھر پانچوں کو پانچوں مائنر ہو تو تب بھی یہ ڈائیگنوزٹی ہوگا آپ کو انفرم ہو جائے گا کہ اس سے انفیکٹیو اینڈو کا ڈائیٹس ہوئے اب آ جاتا ہے اس کا ٹریٹمنٹ تو جب ایک بندہ آئے گا آپ کے پاس اسے سمٹمز ہوں گی یہ والی انفیکٹیو اینڈو کا ڈائیٹس والی تو آپ نے اسے ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دینا بجائے اس کے کہ آپ کلچر ریپورٹ کا انتظار کرے کہ وہ آئے گا کہ کون سا بیکٹیری ہوگا تو پھر ہم اس کے اگنسٹ آنٹی بائٹک دیں گے تو آپ نے سٹارٹ میں اسے ٹریٹمنٹ شروع کر دینا ہے جس میں پسلین ہو سکتا ہے اور ساتھ میں جنٹ امائسین اگر ڈرگ ابیوزر ہے تو آپ اسے پھر فلو کلوکسسین بھی دے سکتے ہیں تو یہ تو ہو گیا ایمپیریکل ٹریٹمنٹ اگر کلچر ریپورٹ آ جاتی ہے تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ نے اسے ٹریٹ کرنا ہے چھے سے آٹھ ہفتے تک اسے ٹریٹ کرنا مطلب چھے سے آٹھ ہفتے آپ نے جو بھی بیکٹیریا ہوگا جو بھی سٹیف اوریس آتا ہے یا پھر سٹیپٹو کوکس آتا ہے مطلب اس میں آپ کو کھلانی ہے تو اگر ایٹی پیکل بیکٹیریا ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ نے اسے دینا ہے ڈوکسی ساکلین دینے فنگل ہوگا تو پھر فلوکوکونز دینے تو یہ ہے اس کے ایک چھوٹا سا ریویو ویسے تو یہ کافی بڑھ ٹاپک ہے انفیکٹیو اینڈو کا ڈائیڈس کا تو میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا سا آپ کو ایک آور ویو مل جائے اس کے بارے میں کہ جو انفیکٹیو انفیکٹیو اینڈو کا ڈائیڈس ہوتا ہے اس کے اندر ہوتا ہے ایکچلی کیا ہے باقی کے ڈیٹیل میں دیکھا جو تو ہر ٹاپک بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے میرا مقصد یہ ہے کہ ایک شارٹ سا ریو مل جائے تو آج کا اتنا ہی کافی تھا میں اس انفیکٹیو اینڈو کا ڈائیڈس کے بارے میں